نمسکار میں ہوئے ہیں آپ کے ساتھ خبر اتراخن میں آپ سبھی کا سواگت ہے سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے سی ام دھامی نے وشف ساکشرتہ دیوز پر پردیش واسیوں کو دی شک کامنا ہے کہا ساکشر سماج مجبوط راشتر کی نیو آئیے سماج کو سکشا کے پرتیجاگرک کرنے کے لیے ہو سنکلپیت ہری دوار کے جیرام آشرم بھیم گوڑا میں کارکرم پرسید گوگھال گمیلے میں پرتیبھاگ کریں گے سی ام دھامی دو بچ کے پانچ مرپت دیرہ دون وشش رکھ سمیت کریں گے بیچک ہری دوار میں بسپا کو بھی جھٹکا پنیالا وچڑیالا نے دھاما بھاچپا کا ڈامن چڑیالا اپنے سمرتھکوں کے ساتھ بی جی پی میں ہوئے شامل ہری دوار تری اصتری پنچائت چناؤ کے لیے آج نامنکن کا آخری دن بھاچپا کانگریس کے علاوہ بسپا بھی میدان میں چھوک رہی تال اترکن میں جوانوں سے بھری آئی ٹی بی پی کی بس کھائی میں گری پیڑ پر اٹکنے سے ٹلا بڑا حادثہ SDM سنگیتہ کن نوجیہ کی موت روڑ کی حادثے میں ہوئی تھی گھائیل رشکیش ایمز میں چل رہا تھا علاج آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی سیدھا ہری دوار چلیں گے پوشکر سنگھ دھامی جہاں کاریکرم میں پہنچے ہوئے ہیں اور بھائی دیکھو ہریانہ کے لوگوں نے ایک ایک بوری انات سے لے کر کے سو سو روپے روپے سے لے کر کے لاغھوں اور کروڑوں روپے اس آشرم میں دیا آپ سب کا بہت 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 افیندہ ہریانہ سے یاترہ شروع ہوئی ہریدوار تک پہنچے تکورے دیش میں بہت ساکھ دیارام آشرم کا یش ہے کیرتی ہے گھو رو ہے اس میں پج بھرمچاری جی بہت تپسچہ کر رہے ہیں اور ان میں بہت پرشانت بھی ہے مینمبرتہ بھی ہے مجھائی بھی ہے ویرتہ بھی ہے بینے بھی ہے آج ہم آئے ہیں یہاں کوئی بھاشن پروچن دینے نہیں آئے پوجیہ شردہ فراتہ سمانے پرمالین دیوندر سرک جی بھارات جی کو اپنی شردانجلی دینے آئے ہیں میں نے بھی ان کا درشن بھی کیا اور انتیم سمیہ میں ان کا اکچار کا بھی سلو بھاگیا ہم کو بھرابت ہے ان کی سیوار تو تب سے مہراج جی کے ساتھ ہماری آدمیت آ ہے اور یہ سچ ہے کہ ہریتوار میں میں سال میں ایک دو پروگراموں میں آ پاتا ہوں کیونکہ جیسے آبی سرندر سرمہ جی کہہ رہے تھے ہم اب کرب کو یہ اپنی پوجا ماننے ساپ بید میں بھی لکھایا اتنی گھڑی کمیتائیں چھنٹو دوہے یاد کرتے ہو ایک بید مندر بھی یاد کر لو سینا کرتونا سممدیتا سینا کرتونا سممدیتا سوہ کربنا مانتا تو دیویندر شروب جی کے پونتیتھی پر پہنچے تھے جہاں بابا رامدیو بھی ساتھ میں تھے پشکر دھامی کے رشکیش سے خبر ہے رشکیش sdm سنگیتا کننوجیا کا ہوا ندھل روڑکی سڑک حادثے میں ہوئی تھی گھائل رشکیش ایمس میں علاج چل رہا تھا لمبے علاج کے بعد ہوا ہے ندھل اسڈیم سنگیتا کننوجیا کا ہوا ندھل روڑکی سڑک حادثے میں ہوئی تھی گھائل اور رشکیش ایمس میں ان کا علاج چل رہا تھا لمبے علاج کے بعد ان کا ندھل ہو گیا تو اسڈیم سنگیتا کننوجیا کا ندھل ہوا ہے روڑکی سڑک حادثے میں گھائل ہوئی تھی اور گھائل ہونے کے بعد ان کا علاج رشکیش ایمس میں چل رہا تھا لمبے علاج کے بعد ان کا ندھل ہو گیا رشکیش ایسڈیم سنگیتا کننوجیا کا ہوا ندھل روڑکی سڑک حادثے میں ہوئی تھی گھائل گھائل ہونے کے بعد رشکیش ایمس میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا اور لمبے علاج کے بعد ان کا ندھل ہو گیا اسڈیم سنگیتا کننوجیا کا ندھل ہوا روڑکی سڑک حادثے میں گھائل ہوئی تھی اسڈیم رشکیش ایمس میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا اور لمبے علاج کے بعد ان کا ندھل ہو گیا ایسڈیم سنگیتا کننوجیا کا ہوا ندھل ہمارے سمواد آتا بسند کشب ہمارے ساتھ ہے بسند کیا کچھ جانکاری ہے مینی میں بتا دوں آج ایک بھکر جٹنا سامنے اوپ جلہ دکاری لکھتر رہی جو دیتے دنوں روڑ ایکشیٹنٹ ہوں گیا گھنبر اس سے کہا ہے لوگی آج ان کا ندھل ہو گیا اور اسی کیس میں لمبے سمیشہ ان کا علاج کیا جا رہا تھا الاج کے دوران آج ان کا ندھل ہو گیا تو یہ اکھت کھا رہے وہی میں بتا دوں تیسے لمبے سمیشہ یہاں پر جو ہلا جل رہا تھا اس کے دوران تہی ماملے سامنے آئے تہی روڑ ایکشیٹنٹ کو لے کر اور ان پر جو ماملہ ہوا تھا اس کو لے کر بھی تہی ماملے سامنے آئے تھے لیکن آج جو ماملہ سامنے آیا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ روڑ ایکشیٹنٹ کے دوران ان کا ندھل ہوا ہے اور اس ندھل کے دوران جو ان کے پریوار والے وہ کبھی ساتھے دکھت ہیں بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے تو آپ کو بتا دیں کہ رشکے ایمز میں علاج چل رہا تھا اس ڈی ایم کا اور کافی لمبے علاج کے بعد ان کا ندھل ہو گیا اس ڈی ایم سنگیتہ کننوجیا کا ہوا ندھل روڑ کی سڑک حادثے میں گھائل ہوئی تھی اور لمبے علاج کے بعد ان کا ندھل ہو گیا رشکے ایمز میں علاج کیا جا رہا تھا اس ڈی ایم سنگیتہ کننوجیا کا نگر نگم کوٹے دوار میں محلہ سوچتہ سمیت سے جڑے صفائی کرمچاریوں کو آؤٹسورس میں سمائیوجت کرنے کے بیرود میں کانگریسی سڑکوں پر اتر آئے ہیں وہیں بدوار کو کوٹے دوار میں مہانگر کانگریس کے ادھیکش سنجے مطل کے نیترط میں کانگریسی کارکرتاؤ نے پردیش سرکار کا پتلا فکت ہوئے اپنا آکروش بیکت گیا اس اوسر پر کانگریس مہانگر ادھیکش سنجے مطل نے کہا کہ سرکار محلہ سوچتہ سمیت سے جڑے 182 صفائی کرمچاریوں کو آؤٹسورس کمپنی میں سمائیوجت کر رہی ہے جو سیدھے طور پر صفائی کرمچاریوں کا شوشن ہے مہانگر کانگر 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 کنگر کانگر 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 اور ہم یہ ساسن دوارا ایک لیٹر دکھا رہا ہے ساسن ہے ساف کا ہے کہ ٹھیکے داری پرثا کا بڑاوت جو لوگ پیار دیئے دوارا یا سمیتا پر رکھے گیا ان کو ترنت ہٹا دیا ہٹا دو ہٹا دیا گیا جو ہم سراجی سرکار کی پوری برتصنہ کر رہے ہیں کہ انملیت پانڈے دوارا پر سچی دوارا ایک لیٹر ایک ادھیا دیش جو ہے جو ہے جو ہے نگوں کو بیچے گیا اور ہم اس کا پرزور ویروت کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو جیسی پرثا پہلے چلی آ رہے ہیں ٹھیکے داری کی پرثا کو نہ بڑاوا دیا جائے کیونکہ اس سے جو ہے کرمچاری ہو سوچوڑوں گا انہاب چنا پیسے جو ہے ٹھیکے دار دوارا ان سے بسو لے جائیں گے کام زیادہ لیے جائے گا پیسے کم دی جائیں گے بڑی خبر چمپاوت سے ہے جہاں ITPP سے بھری بس خائم میں پلٹی YGPP جوانوں کو لے کر جا رہی بس پلٹی چودہ چودوی واہنی کے جوان تھے بس میں سوار ٹنکپور پیتھوراگڑ ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے خائم میں گرنے سے بچی بس معمولی بھائل ہوئے ہیں جوان وارا جوانوں کو بس سے نکالا گیا ہے باہر پیتھوراگڑ کے جاجر دیول جا رہی تھی بس چلتی کے سرکاری اسپطال میں گھائلوں کا چل رہا ہے علاج ITBP جوانوں کو لے کر جا رہی بس پلٹی ITBP جوانوں کو لے کر یہ بس جا رہی تھی اور جس تو پلٹ گئی اور چودوی واہنی کے جوان تھے اس بس میں سوار ڈنکپور پیتھوراگڑ ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے خائم میں گرنے سے بچی بس معمولی بھائل ہوئے ہیں جوان 12 جوانوں کو بس سے باہر نکالا گیا ہے پیتھوراگڑ کے جاجر دیول جا رہی تھی یہ بس جن میں جوان بیچے تھے چلتی کے سرکاری اسپطال میں گھائلوں کا علاج کیا جا رہا ہے ITBP جوانوں کو لے کر یہ بس جا رہی تھی جو پلٹ گئی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں جوانوں سے بھری بس پلٹی ہے چمپاوت میں یہ سڑک حادثہ ہوا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کے نیوز پر ایکسکلوزف چمپاوت میں یہ سڑک حادثہ ہوا جس میں ITBP کے جوان بیٹھے تھے یہ تصویریں جو بس پلٹی ہوئی ہے یہ بس کھائی میں جا کر گری تو اس خبر سے جڑے بیورو چیف راجیش برما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں راجیش جی یہ گھٹنا کب کی ہے اور کتنے لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں بڑا بہنگر ہو رہا تھا بھائی دکھت گھٹنا ابھی صبح کی ہے اور یہ جو گھٹنا ہے یہ تنکور تپڑاگڑ ہائی نیشنل آئیوے ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ اس میں جو ہے چمپاوت میں جو ITBP کے جوان ہے ان کو لیٹھا سے جو بس ہے وہ جاری تھی سہنا کے جوان تھے اس میں ITBP کے جوان تھے جن کو جو ہے جس میں چودار جوان جو ہے اس بس میں سوار تھے لیکن بارہ جوانوں کو اس میں سوارکشت نکالا گیا لیکن معمولی جو چھوٹے ہیں وہ ٹھوٹیل ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے اسپطال میں جو ہے جوانوں کا جو ہے ہلاج پہنس میں چل رہا ہے اور جو بٹایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوئی ہے آنے پرنس ہو کر کے بس جو ہے ایک پیر سے ڈھگوائی ہے اور کھری کھائی میں جانے سے یہ حادثہ جو ہے بچا ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کہا جائے کہ جس طریقے سے جھٹنا ہوئی ہے بڑی دکھت جھٹنا ہے 14 جوان اس میں ITVP کے جوان اس میں موجود تھے اس میں 12 شرکشت نکال دیا گیا ہے اور تبھی کا اکچار جو ہے وہاں کے ترکاری حسکتال میں اس میں چل رہا ہے یہ جو بس ہے وہ تانکپور تبور اگر نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے اور تصویریں بیان کر رہے ہیں بلنے اس طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے ایک بڑا حادثہ اس کو کہا جائے سکتا ہے کہ جو بھرے حادثے کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو بچاؤ جو ہے وہ ضرور ہوا ہے کیونکہ جو گھہری کھائی ہے وہاں تک یہ بس مہترین اس سے پہلے ہی ایک پیڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ وہاں پر پھسنے کی وجہ سے یہ جان کا نقصان نہیں ہوا ہے جوان صرف گھائل ہوئے ہیں جی بلکل کیونکہ 14 جوان اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 14 جوان اس میں موجود تھے 12 لوگوں کو شرکشت نکالا گیا ہے اور جو ہے دیکھتی وہ لگاتار چل رہا ہے اور ابھی بھی اگر سا جائے تو جو آشنکہ تھی ابھی سب جوانوں کو شرکشت نکالنے جا ہے لیکن معمولی چوتے ان کو آئی ہے اور ملدی کی اسپتال میں ان کو افچار اس میں چل رہا ہے اور سمتاوت نے کہا جائے کہ یہ بیس کیمپ ہے جہاں پہ جو آئیٹی بی پی کے جوان جو ہے منت تھا ان کا آج جو ہے ان کو لے جائے جا رہا ہے سپونا پیڑ کی جانجر دیول بگ جا رہی تھی اور یہ ہاتھتا جو ہے وہ جوہے بہت بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے تو آپ کو بتا دیں کہ پیڑ میں بس فسنے کی وجہ سے یہ بڑا حادثہ ہونے سے تل گیا ہے گھائل جوانوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے آئی ڈی بی پی کے جوان جو ہے وہ جا رہے تھے اور یہ صبح کی گھٹنا ہے جہاں پر سڑک حادثہ ہوا اور جو جوانوں سے بھری بس تھی وہ پلٹ گئی تو چمپاوت میں سڑک حادثہ جہاں پر آئی ڈی بی پی آئی ڈی بی پی کے جوانوں سے بھری بس پلٹی ایک بڑا حادثہ ٹھلا گھائل جوانوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا ہے تو آئی ڈی بی پی جوانوں سے بھری بس پلٹی خبر رشکے سے ہے جہاں آئے دن چوری کی گھٹنا لگتار بڑھتی جا رہی ہے وہیں چوروں کے حوصلے اس قدر بلند ہو چکے ہیں کہ ایسے ہی ایک ماملہ آواز وکاس کالونی میں سامنے آیا سکوٹی پر سوار دو چوروں نے سڑک کنارے لگے نالے کے اوپر جال کو بڑی ہی آسانی سے دندھاڑے سکوٹی پر رکھ کر فرار ہو گئے یہ گھٹنا مکان کے پاس لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی حالانکہ پولیس لگتار چوروں کی دھر پکڑ میں جھٹی ہوئی ہے تو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی میں قید ہوئی یہ گھٹنا جہاں پر سکوٹی پر سوار ہو کر چور دندھاڑے چوری کر گیا ٹی ہری باند سے پرہاویت تیوار گاؤں کے گرامیڑوں نے ٹی اچ ڈی سی ایوم پنرواس ندشالے سے بھومی کے بدلے بھومی دینے کی مانگ کو لے کر تیوار گاؤں کے سمیب ٹی ہری جھیل کے کنارے انشت کالین کرامک انشن پر دوسرے دن بھی پرہاویت گرامیڑ کرامک انشن پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ٹی ہری باند کی جھیل کا جلستر بھی لگاتار بڑھنے کے چلتے کرامک انشن پر بیٹھے ہیں اور گرامیڑ دھرنا ستھل تک پہنچنے والا ہے وہیں باد پرہاویت کا کہنا ہے کہ ٹی ہری باند بننے کے کارن ٹیوار گاؤں کی بھومی باند کی جھیل میں سما چکی ہے لیکن ٹی اچ ڈی سی ایوم پنرواس ندشالے نے گرامیڑوں کو بھومی کے بدلے بھومی آج تک نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی گرامیڑوں کو بھومی کا کوئی موافضہ دیا جا گیا ہے مجبور ہو کر کے یہ اسٹیپ لینی پڑی کی پندرہ سال ہو گئے ہمیں اس لڑائی کو لڑتے لڑتے لیکن نہ تو ٹی اڈی سی نے ہماری بانگیں مانی اور نہ ہی پنرواسنے ہر بار ہمیں ایسے ہی کیا جاتا ہے اور ہماری مانگ یہی ہے کہ ہماری جو جمین ہم آنسک ڈوب شہتر کے پریوار جو جن کی جمینیں پانی میں ڈوب چکی ہیں ہمیں اس کا موافضہ نہ لے کر کے ہمیں جو ہے بھومی کے بدلے بھومی دی جائے دو جار چار میں ٹیری جھیل بن جانے کے کارن ہماری لگوک 18 سے 40 پرسنٹ جمین ٹیری جھیل میں سما چکی ہے جبکہ ٹی اڈی سی نے ہمیں ابھی تک کوئی اس کے بدلے بج میں کوئی موافضہ نے دیا انیس سو اٹھانے کے پس تک سنکھا سنکھا چودہ میں اس پرس لکھا ہوا ہے کہ جمین کے بدلے اگر کوئی کاسکار جمین کے بدلے جمین مانگتا ہے تو اس کے جمین کے بدلے جمین دی جائے گی اور ہم لوگ پچھلے پندرہ سالوں سے اس مانگ کو کرتے آ رہے ہیں کنتو پرساسن اور جلہ پرساسن اور ٹی اڈی سی کے کانو میں کوئی جو نہیں رہے گا خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا پر لوٹیں گے اس بریک کے بعد سرو کون سی رف ایک نام نہیں بھروسہ ہے پہتیس سالوں کا جو آپ نے کیا ہے ہم پہ ابھی تو ہم ہیں انڈیا ز نمبر ون سرو بولٹیج سٹیبلائزر کے ماندہ دیکھیں کون نیا کھلاریا ہے سمجھا دیتے ہیں پیار سے سمجھائیں گے یہ تو اپنی زبان ہے زبان ایک ہو تو دل بھی ایک ہونے چاہیے ویمل بولو زبان کیسری کے نیوز کی خاص پیشکس سبتہانت میں دیکھئے رشتہ چار پر پرہار سنیوار رویوار رات آٹھ بجے اور سنک کی حنک سنیوار رویوار رات سالے آٹھ بجے پرمود چوہان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی برے کے بعد خبر اترہ خند میں سواگت ہے آپ سبھی کا خبر چمولی سے ہے جہاں یوکے ٹرپل ایسی و بیبھن نے ویبھاگوں میں ہوئے بھرتی گھوٹالے کو لے کر یو آ آندولن کر رہے ہیں وہی سیمانت زلا چمولی میں بھی یو آو دوارہ سی بی آئی جانچ کی مانگ کو لے کر ریلیاں نکالی گئی یو آو نے گوپیشور میں ریلی نکال کر دوشیوں کو سجا کی مانگ کی ہے وہیں دوسری طرف بدرینات ویدھائک راجیندر بھنڈاری نے بھی کرن پریاغ میں آیوجیت پریس وارتہ کے دوران کہا کہ یو کے ٹرپل ایسی و ویدھان سبہ میں پیک ڈور سے ہوئی بھرتی کو سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ اچھ نیالے کی سٹنگ ججوں کی نگرانی میں سی بی آئی کی جانچ ہونی چاہیے دوشیوں کو بھی سجا ملنی چاہیے اترہ خند راج ستھاپنا کے بعد سے اب تک تو ہوئی بھرتیوں کی یدی سی بی آئی جانچ ہو تو کئی نیتا جیل میں ہوں گے ویدھائک راجیند بھنڈاری نے کہا کہ حاکم سنگھ کیول ایک مہرا ہے یدی سی بی آئی جانچ کی جائے تو کئی لوگ اس میں سامنے آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اچھ نیالے کے سٹنگ جج کی نگرانی میں سی بی آئی کی جانچ ہوئے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاکم سنگھ جیسے کئی پیانے پکڑے گئے ہیں ان چھوٹے دیانوں کو پکڑانے سے کیا ہو جائے گی کیا کرائیم کی اکسی لیتی ہو جائے گی ان کے سر میں پھینک جائے گا ہم کہتے ہیں انہوں نے کے لئے گناہ کیا کس کے لئے ہے اور کون لوگ ہیں ان کے پیچھے جو جو بیروکریٹس ہیں جو سپید پوس ہیں جو نیتا ہے وہ کا ہے ان تک جانچ کی آنچ کون لے جائے گا اس لئے اگر بڑے مگر مچھوں تک بڑے سپید پوسوں تک اگر یہ جانچ لے جانئے ہیں تو نشیط روک تصیلہ ہی کی جانچ ہوئے ہیں راج پراتی کو جاندولن تھا وہ روزگار کے سوال کو لے کر کے ہمارے ساتھیوں نے سہادت دی ہیں روزگار کے لئے دی ہیں بہتر بھوششی کے لئے دی ہیں وہی بھوششی جب اندکار میں لگنے لگے تو ہمیں پونوں اترکھن راج جاندولن کی طرح پر سلک پر اترنا ہوگا اور اپنی جان کی باجی ہم نے پہلے بھی لگائی ہے اور اب بھی ہم جان کی باجی لگا کر کے دیواؤں کے بھوششی کو سرکشت کرنے کے لئے جب تک سکرکار آشور نہیں ہوتی ہے جب تک ان ساری بھڑتیوں میں سی وی آئی جانچ کی اگر پوری نہیں کرتی ہے تو ہمیں اپنی جان کی باجی لگانی پڑے خبر اڑکی سے ہے جہاں تری استری پنچائی چناؤں کے مدی نظر دشنام جونہ اکھاڑا کے مہا منڈلیشور و جیون دیب آشرم کے پٹھا دیشور سوامی یتندرہ نندگری جی مہاراج نے کارکرم کے دوران بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ حریدوار میں بہت سی ایسی سیٹ ہیں جو انسوچت جات کی لئے لوگوں کے لئے آرکشت ہیں لیکن ایسی سیٹوں پر ان لوگوں کو لاب نہیں مل پا رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ بڑی سنکھیا میں شیطر میں مسلم سماج کے لوگ ہیں مسلم سماج کے لوگ قانونی روپ سے شریعت قانون کے انساع چار شادی کر سکتے ہیں تو وہاں چناؤں کے چلتے انسوچت جات کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اور جہاں اس انسوچت جات کے لئے سیٹ آرکشت ہے یہ بہت گمبیر سمسیہ حریدوار جلے کی ہے یہاں بہت ساری ایسی سیٹ ہیں جو ہارے انسوچت جاتی کے بندوں کے لئے آرکشت ہیں بڑی سنکھیا میں جو مسلمان ہے وہ قانونان روپ سے شریعت قانون کے انساع چار شادی کر سکتا ہے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں انسوچت جاتی کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور جہاں اس پرکار انسوچت جاتی کے لئے آرکشن ہے تو مسلمان اپنی پتنی کو انسوچت جاتی کی بتا کر پرمان پتر لگا کر وہاں چناؤ لڑتے ہیں اور وہاں کی پردھانی اور باقی سارے کاریے سمالتے ہیں جب کسی نے سادھی کر لی تو جب نکاح کیا ہے تو باقادہ اس نے دھرم بدلہ ہوگا وہ مسلمان ہوگی ہوگی وہ اب انسوچت نہیں رہ سکتی ہے سیدھا حریدوار آپ کو لے کے چلیں گے جہاں پر پشکر دھامی کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں میرے سبھی نوجہوان کارٹی اور ڈی ایس کی ڈی ایس کی ڈی ایس کی ڈی ایس کی ڈی ایس سے آئے سبھی ہمارے پیریت چھاتری اوہ چھاترائیں جنہوں میں یہاں پر بہت سندر پرسکتی گان یہاں پر کیا میں سب سے پہلے تو ہمارے برہمدین پوجے پاک دیو دیو دیوین شروف بھرمچاری مہرات کو پاوور پوڑی پوڑنے دیتی پر ان کو سردانجلی عربید کرتا ہوں جنہوں نے اپنا پورا جیون لوگ کلیان کے کاریوں میں لگایا اپنی پوڑی جیون کی آترہ سمات کو اور دھارم کو سمرپید کرتی ان کے چردوں میں میں بار بار پوٹی پوٹی نمان کرتا ہوں بزنی گردیو ہم سبھی کے لئے پیڑا پروس ہیں اور ان کا جیون ہمیں سکھاتا ہے کیسے دوسروں کی پیڑا دوسروں کے گست دوسروں کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور ان کی پیڑا سن کر کیسے ان کا نوارڑ کیا جائے یہ پورے ان کے جیون سے مجھے اتنی سیکھ ملتی ہے کہ ہم سب کو کہیں نہ کہیں ان کو اپنے جیون میں ایک پیڑا کے روح میں لینا چاہیے کیونکہ دیکھئے منسی کے جیون میں پیدا ہونا ہے یہاں اپنے آپ میں ایک بہت بڑا آج چلے اگر ہماری سب کی جیون کی یاد کا اب اتنے سارے ہمارے گیانی بگیانی سب بیٹھے ہیں بدوان بیٹھے ہیں ان کے سامنے بولنا بھی اپنے آپ میں بہت بڑا کام ہے جو گیان کے بندار ہیں ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں تنک بھی نہیں بھلے راجیتی کے چیتر میں آپ سب کے آسرواس سے اترکن کی نیوٹلے جنتا کے آسرواس سے مجھے مکہ سیوٹ کے روح میں کام کرنے کا عصر مل رہا ہے لیکن میں بار بار بیچار کرتا ہوں کہ اگر ہم میں سے سب کا شریف ایک بار پورا ہو جائے تو پھر بتانے کب دوبارہ ہم منسی کو روح میں آئیں گے اور ہمارے جیز گراند گیتہ بھاگوک سب کہتے ہیں کہ چورہ سی لاکھ یونیوں کے بعد منسی کے جیون میں آنے کا پھر سے موقع ملتا ہے اب پتہ نے کون کون سی یونیاں ہوں گی یہ جیون پورا ہو جائے گا تو پتہ نے کتنے سارے یونیوں میں ہم کو جانا پڑے گا اس کے بعد پھر سے منسی کے جیون میں آنے کا مطلب ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ منسی کا جیون ایک آسچاری ہے جب اتنا آسچاری کا جیون ہم کو ملا ہے تو ہم کیسے اس کو سفل اور سارتک بنائیں اپنے لئے تو سبھی جیتے ہیں اپنے لئے تو پسو بھی جی لیتے ہیں اپنا کام کو وہ ہمیں پورا کر لیتے ہیں لیکن ایسے جو سنت ہمارے یہاں پر بیٹھے ہمیں آچارے بال کے ساتھ بھی کہ جنب دن پر گیا تھا تو میں کچھ سوچ کر نہیں گیا کہ میں وہاں کیا بولوں کا کئی بار ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے بیٹھ میں جاؤں پہلے میں کچھ تیار کر کے لیتے ہیں اور وہاں جا کے میں سب پھول جا کروں کب سے میں نے تائے گیا کہ میں کبھی بھی کچھ بھی مہارات پڑھ کے دیا ہوں گا جو وہاں پر ہوگا وہی بولوں گا تو جب میں وہاں پہنچا دیویند شروب جی کی پنتیتھی میں پہنچے تھے ہری دوار پشکر سیدھامی فیلال اترہ کھنڈ کی خبروں میں بھی کلیتنا ہی مجھے دیجئے ازادت نمسکار